اس خلیجی ملک کے بارے میں جس نے نئی گرین لسٹ جاری کر دی ہے اور جو سعودی عرب کے لوگ ہیں یا سعودی ممکین جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس گرین لسٹ میں شامل ہوتے ہیں جناب اور اس گرین لسٹ میں ہونے کا فائدہ کیا ہوگا سب چیزیں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گے اپنے اس ویڈیو میں یہ ویڈیو کا آپ نے اینڈ تک دیکھتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا تو جناب یہ خوشخبری ہے یوئی کی ریاست ابودابی کی جانب سے متحدہ یوئی کی جانب نئی گرین لسٹ انہوں نے جناب جاری کی ہے اور اس میں جو سعودی مسافر ہوں گے ان کو کرنٹینیا فری کرنٹینیا فری کا جو ہے یعنی کرنٹینیا سے آزاد ہوں گے ہوتل کرنٹینیا کی وابندین پر نہیں ہوگی سعودی رکھ سمیت بہرین چین ہانگ کانگ سنگاپور آرلینگ برونائے آسٹریلیا البانیا اس نئی گرین لسٹ میں شامل ہیں پہلے یہ پابندی کا شکار مالک تھے اور اب ان پر سے پابندی خاتم کر دی گئی ہے جناب اور یہ ابودابی بیک میں سیاوت اور ثقافت کا اعلان ہے جناب اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی طریقے سے جس سے جن جن مالک میں تبدیلیاں آئیں گے کووٹ کے حوالے سے ان کو گرین لسٹ میں شامل کیا جائے گا اور ڈیلی بیسز پر کچھ نو کچھ ایس او پیس میں اضافہ کر کے کچھ نو کچھ ایس او پیس نئے لاغو کر کے گرین لسٹ اپڈیٹ کی جاتی ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا نئی شامل ہونے والے مالک کے جو مسافر ہوں گے وہ کرنٹینے کی شرط سے آزاد ہوں گے نئی گرین لسٹ پرامت برامت بھی سکستے شروع ہو چکا ہے جناب ایک ریپورٹ میں یہ ہی بتائے گا کہ کسی نے سفر سے اٹھائیس روز قبل ویکسن کے آخری خرافلی ہوگی تو ابودابی بیرین یونین سربیہ کی آنے جانے والے مسافروں کو ہونے والے کرنٹینے کے لئے نہیں کہا جائے گا